نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مچھلی پالن کیسے کریں اور کیسے لاکھوں روپے کھمائیں بہت ہی بڑی بزنس ہے دوستوں ضرور کریں کیا سیکشن ہی ہوگئے تعلق تھی اس بارے میں بتاؤں گا سب کو جانکاری دوں گا دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلنگ کا بٹرن اسے دبا کے سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو دوستوں مجھلی پالن جہاں دوستوں مجھلی پالن کیسے کریں سبھی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے سیکشن کی یوگیتہ کیا ہونی چاہیے مجھلی پالن ادھوک میں پرشکشن پرابت کے لئے کوئی بھی نشت شکشنک یوگیتہ آئیو سیما نردھاریت نہیں ہے دوستوں کنٹو ڈیپلومہ کرنے کے لئے امیدوار کو ویڈیان اس طرح تک ہونا چاہیے ڈیپلومہ دیش کے گینی چنے متس ویڈیان سے سمبندت کالیج میں ہوتا ہے تو بہت کم کالیج ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے اب دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ مجھلی کے طلاب کی تیاری کیسے کریں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے کریں تیاری مجھلی پالن ادھوک کے لئے سب سے پہرے دوستوں سب سے مہتپورن ہے طلاب طلاب کا چین کرتے سمیں کچھ باتوں کا ویشیز دھیان رکھیں پانی کا سروت طلاب کے سمیپ ہو یعنی یہ نزدیک سے پانی آیا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر دوستوں اسے بھرا جا سکے اس میں اناوشک چیزیں جیسے مین ڈھک کےکڑے آدھی نہ ہو اگر ہے تو ان سب کو نکال دے جلی پودھر سے رہیت دومٹ مٹی والے طلاب کا چین کریں جی ہاں دوستوں جلی پودھر بہت سارے ہیں آپ کو مانو ہوگا جیسے کی جو ہے کمل ہو گیا دیس ہو گیا سنگھاڑا ہو گیا یہ سب جلی پودھر ہیں اور دومٹ مٹی والے طلاب کا چین کریں دوستوں طلاب ایسا ہونا چاہیے جس میں کم سے کم پانچ سے چھے پھوٹ تک پانی بھرا رہے یدی طلاب میں جلی خرپتوار یا پودھے ہو تو انہیں اکھار دینا چاہیے اچھی طرح سے جو یہ خرپتوار صاف کر دے دوستوں ملکل اچھی سے صفائی کروا دے یہ جلی پودھے طلاب کی مٹی اور پانی میں اپلاپت بھوجن تتھا پوشن تتوں کو کم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ خود کھا جاتے ہیں خود پی لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کا پوشک تتو کم ہو جاتا اور مچھلیوں کو پوشک تتو کم ماترہ میں ملتا ہے اسی لیے آپ کریں خرپتوار ناشک دوا دو سے چار ڈی کا استعمال کریں جہاں دو ڈیس چار ڈی کا استعمال کریں اس کے بعد پانی میں بارک جال ڈال کر مانسہاری تتھا منوج مچھلیوں کو نکال لیں جہاں دوستوں مانسہاری اور منوج مچھلیوں کو نکال دیں یہ مچھلیاں پانی جانے والی مچھلیوں کو پڑھاک سے کھا جاتی ہے بہت ساری ایسی مچھلیاں جو مانسہاری ہوتی ہیں جو سب مچھلیاں کھا جائیں گے آپ کے دھندہ جو ہے کمزور ہو جائے گا آپ کی اتپادن میں جو ہے فرق پڑے گا اس سے بچھلے کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اس طرح کے مانسہاری اور منوج مچھلیوں کو نکال دیں اس کے بعد چونے کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے جہاں دوستو چونہ چونے کا یہ کام ہوتا ہے لائیونگ کرنے کا جہاں دوستو لائیونگ کرتا ہے چونہ پانی کو صاف کر دیتا ہے اب آتی ہے بات بیجوں کی مچھلی کے بیچ سامان سبھی مچھلیاں جولائی اگست میں انڈا دیتی ہے کامن کاریا نامک مچھلی سال میں تین بار بیڈنگ کرتی ہے جیرہ فرائی اور انگولیائیں میں سے کسی بھی بیچ کو اپنا سکتے ہیں اتنی ساری جو بیڈنگ میں نے بتایا اس میں جو ہے آپ کوئی بھی اپنا سکتے ہیں اب رہی مچھلیوں کا آہار مہتپورن ہے دوستو مچھلیوں کو آہار دینا جیسے آپ آہار دیں گے اس طرح سے اس کا گروہ ہوگا وکاس ہوگا جلدی مچھلیاں بڑی ہوں گی مچھلیوں کو روجانہ ایک نشچت سمیں پر بھوجان دینا یہاں دوستو ملکل نشچت سمیں پر دیں گید نمہ لویا کسی بالٹی آدھی میں رکھ کر پانی میں لٹکا دینا چاہیے پانی میں لٹکانا ہے دوستو اس بات کا دھیان رکھیں گورت پل ہے کہ بھوجان کی ماترہ جانے کے لیے اپنا ہاتھ گوہنی تک طلاب کے پانی میں ڈالے یدی ہتھیلی ساپ دکھائی نہیں نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھوجان کافی ماترہ میں ہے کتنا آسان طریقہ ہے دوستو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اگر آپ کا ہاتھ بلکل ساپ دکھائی دے رہا تو بھوجان نہیں ہے اور اگر آپ کو ساپ نہیں دکھائی دے رہا پانی کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بھوجان جو ہے پریابت ماترہ میں ہے چھوٹے شہروں اور گاؤں کی جو یوک ہوتے ہیں وہ کم شکشت ہوتے ہیں ہے وہ بھی مسیح پالن جو کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ سب ہی کر سکتے ہیں اچھے آجی 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 وی کا ارجیت کر سکتے ہیں اس کی لیے یوگیتہ کچھ ویشیش ضرورت نہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہوں کبھی مطلب پالن مچھوارت تک کی جو بات سمیت تھی کینٹو آج یہ سفل اور پرتیشتھت لگو جو کے روپ میں استاپیت ہو گیا ہے نئی نئی ٹیکنالوجی نے اس شیطر میں کرامتی لا دی ہے متھ سپالن روزگار کے اوسر تو پیدا کرتا ہے دوستو خادی پورتی کی وردھی کے ساتھ ساتھ وی دیشی مدرہ ارجیت کرنے میں بہت ہی مہتپون بھومی کا ادا کرتا ہے آج بھارت متھ سپادن دیش کے روپ میں اُبھر رہا ہے ایک سمیہ تھا جب مچھلیوں کو تلاب ندی یا ساگر کے بھروس سے رکھا جاتا تھا پرنتو بدلتے ویگیانک پریویش میں اس کے لیے کرتیم جلاشیں بنایا ہی دا رہا ہے جہاں ساری سویدھائیں اپلابد ہوتی ہیں جو پراکتیک روپ سے ندی تلاب اور ساگر میں ہوتی ہے مچھلیوں کو چناؤں یا دوستو ویبھند سطحوں پر ویچرین کرنے والی ایسی مچھلیوں کا چناؤں ضرور ضروری ہے جو شاکاری ہو اور دوسروں کو نہ کھاتی ہو اوپری سطح پر رہنے والی مچھلیاں کتلا اور سلور کارپ ہے جو ورش بھر میں دو دو کلو وجن کی ہو جاتی ہے یہ دونوں ویدیشی نسلک کی ہے گراس کارپ اور روہو پانی کی مد سطح اتھا دبیش کی سطح کے لیے پالی جا سکتی ہے جو ایک ورش میں 800 گرام تک ہو جاتی ہے یہ جلی ونسبتی کھانے کی شوکین ہوتی ہے برہو کا وجن سال بھر میں دو کلو تک ہو جاتا ہے نچلی سطح پر مرگل اور کامن کارپ شاکاری مچھلیوں پالی جا سکتی ہے جو پانی کی نچلی سطح پر رہ کر اپنا بھوجن سویم پرابت کرتی ہے تینوں مچھلیوں کے بیج جولائی کے پہلے یا دوسری سطح میں تالاب میں چھوڑے جائیں تو تالاب سے پرتی ہیکٹیار لگ بھگ تین میٹرک ٹن یعنی کے تین ہجار کلو تک مچ پیدا ہو سکتی ہے دوستو کافی منافع ہو سکتا ہے صحیح دیکھ رکھ مچھلیوں کی پہچان مچھلی پالن جو کے لیے ایسی مچھلیوں کو پالنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی جلی جوائیوں کھا کر جویت رہتی ہو اور کم سمیں میں تیزی سے بڑھتی ہو قریب تیز ترہ کی مچھلیاں ہیں جو آرثک ورشنے سے اکیوں گی ہے ان میں مکتہ ہے کتلا روحوں مرگل کامن کارپ سلور کارپ کالواسو کت روحوں باٹرا اور مہاشیر مانساہری مچھلیوں میں پنڈینی چیتل اور سنبلا ہے مچھلیوں کی دیکھ رکھ میں اکچا طلاب میں مچھلیوں کے بیچ ڈالنے کے بعد سمیں سمیں پر مچھلیوں کی دیکھ پال کرتے رہنا چاہیے مچھلیوں کو طلاب میں چھوڑنے سے پہلے پوٹیچیم پرمیگنیٹ کے پانی کے گھول سے اسنان کرا کر چھوڑنا چاہیے قریب مہینے بھار بعد پانی بدل جانا چاہیے طلاب میں بار بار جال جال چلائے جائے کسی مچھلی پر کٹ لگا ہو تو اسے ترنت بہار نکال دینا چاہیے اگر کسی مچھلی کے چکتے چکتے جھڑنے لگے تو اسے سلور نائٹریٹ کا گھول لگا دے ٹھنڈ گیس اور سینڈروم جیسے روگوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تو سرکار دوارہ اس میں رین کی بیوستہ بھی ہے سرکار ایسے لدود جوگ کے لیے دس لاکھ روپے تک کرون دے رہی ہے دوستو آپ اگر نمشکار دوارہ